اگر آپ کو کلیلیں چلاتے ہوئے ہیں پانس سے دس سال ہو چکے ہیں اور آج بھی آپ وہی اوپیڈی دیکھ رہے ہیں جو پانس سال پہلے دیکھ رہے تھے تو ایک بات یہاں پر یاد رکھے گا ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو غلط لگے اگر آپ نے امکروب نہیں کیا تو آنے والے پانس سالوں میں بھی اتنی اوپیڈی آتے گئے دوستو کورس اور کیریئر کے اس ویڈیو میں آپ کا ایک بار فیٹس ہو آگیتا ہے آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے بسکلیک کلینک پر ایک بہت ہی اچھا کیس اسٹڈی کا ڈسکس کریں گے جانیں گے کہ آخر وہ کیس اسٹڈی کیا اور کہ اس طریقے سے ہم اس کیس اسٹڈی سے بہت کو سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنا کلینک رن کر رہے ہیں تو جو بھی کلینک آپ جس بھی پلیس پر آپ چلا رہے ہیں یہ بیسک چیز آپ کو بہت ضرور ہے آپ دھیان رکھنے ہیں اگر آپ کو کلینک چلاتے ہوئے ہیں پانس سے دس سال ہو چکے ہیں اور آج بھی آپ کوئی اپیڈی دیکھ رہے ہیں جو پانس سے سال پہلے دیکھ رہے تھے تو ایک بات ہی ہم پر یاد رکھے گا ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو غرط لگے اگر آپ نے اپنے 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 اپ یہ بات کلیر ہوگی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیزوں پر لیک کیایا کہ وہ کونسی چیزیں ہیں اس ہی چیزوں کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے ایک کیس سٹڈی کے ساتھ میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی یہاں وزیٹ کیا اور ان کو میں پہلے سے جانتا ہوں سات سے آٹھ سال پہلے بھی میں اس سے ملاتا اور میں نے دیکھا کہ ان کا جو کلینک ہے اسی پلیس پر ہے جس پلیس پر پہلے تھا اس سے ہی بات کے لئے ان کے آٹھ سالوں میں انہوں نے جگہیں نقیمت کیا ان کی کلینک کا میں نے انفرسٹریکچر دیکھا تو مجھے کوئی خاص چینسز نہیں دیکھیں جو چیزیں پہلے تھی وہی چیزیں آج بھی ایسٹ رکھے ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب کے بیٹھنے کا جو اسٹائل ہے جو کہہ سکتے ہیں ڈائرشن ہے بھی ایسٹ ہے کوئی ڈسپنسری میں خاص ایمپرویمنٹ نہیں ہے ڈاکٹر کا جو چیمبر ہے اس میں کوئی خاص ایمپرویمنٹ نہیں ہے اوپنلی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں پیسینڈ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کی پرسنل چیزیں بھی جو پیسینڈ ڈسکس کرتا ہے وہ بھی اوپن ہو جاتی ہے آگے کیوں؟ بھئی پاس دس سالوں میں آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے جب پیسینڈ آپ کے پاس آتا ہے اس پیسینڈ کو چاہیے پرائیبیسی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ صرف ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرتا ہے اب وہاں پر اور بھی لوگ ہیں تو سارے اس کی پرائیبیسی جو تھی وہ پبلک ہو گئی کیا کوئی پیسینڈ اس طریقے سے کلنک پر جانا پسند کرے گا؟ بھئی میرا ونہ ہے شاید نہیں اس چیز کا آپ خیال رکھیں آپ جو بھی کلنک اپنی رن کریں آپ اپنا چیمبر سیپریٹ کریں اور جس بھی پیسینڈ سے بات کریں اگر وہ پرائیبیسی ہے تو پرائیبیسی رہنی چاہیے پبلک نہیں ہونی چاہیے وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اگر کال لگے ہوئے کچھ ہی لوگوں کو سن رہے ہیں تو ایک تو مجھے یہ چیز سمجھ مجھے آئی کرٹین کے اگر ہم بات کریں تو پرانے کرٹین تھے وہ آج بھی بیسا ہی لگے ہوئے ہیں پینٹ کے اگر ہم بات کریں کلر جو ایزنٹ تھا آج بھی بیسا ہی ہے کچھ بدلاؤں میں نے دیکھے وہ بدلاؤں کیا تھے کچھ میڈیسن کے ڈبے وہاں پر بڑھو پہ تھے جو ایکسٹر ہو چکے تھے وہ مجھے کچھ ایکسٹرہ دیکھے ہیں باقی نہ مجھے ڈاکٹر سارگ کے وی اوپ ڈاکی میں کوئی بدلاؤں دیکھا خاص ڈاکٹر سارگ نے اپنی نالج کو بھی اگریٹ کرنے کی کوشش نہیں کیا تو یہ چیزیں آنکھے کیا ہیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آخر ہم پان دس سالوں میں اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنی نالج کو اپگریٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی کلنک کو اپگریٹ نہیں کر رہے ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں ہماری اوپڈی اچھی ہو جائے بھئی نہیں ہو سکتے اوپڈی اوپڈی اچھی کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ افرٹ کرنے پڑتے ہیں ان افرٹ کو آپ کو کرنا پڑے گا دوسری یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں پر کام کریں تو بیسک پوائنٹ کیا ہے بیسک پوائنٹ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں فر شورٹ میں ڈیٹیل میں ویڈیو ہماری اس ٹاپک کو لے کے ہیں پہلی چیز اپنے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپگریٹ کرتے رہے نالجز لیتے رہے سیکھتے رہے کیونکہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے زیادہ سے زیادہ سیکھنا اور سیکھنے کے بعد ان کو امپلیمیٹ کرنا تو لرننگ پہ بہت زیادہ کام کریں اچھے ڈاکٹر سے کنیکٹی بیٹی بنا کر رکھیں ہاؤسپیٹل سے ٹائم بنا کر رکھیں ہر ساری ایسی چیزوں ہوتی ہیں جو آپ ہاؤسپیٹل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے ڈاکٹر جو ہیں ان کے گروپ میں آپ اپنے آپ کو انکلوٹ کریں ان سے سیکھیں سمجھیں اور اپنا خلالیت برگام کریں ساتھی ساتھ آپ کو اپنے انفریسٹرکچر پہ بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے بیکاوز میں آپ کو لعدہ دیکھا ہوں یہ لاسٹ لائن اور بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی بیسنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو یہاں سے پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ میں آج کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنی دبائی لینے چاہ رہا ہوں اگر آپ اس کو یہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ایک اچھے ڈاکٹر اچھے اندسسنس انفریسٹرکچر بھی اچھا ہو ڈاکٹر بھی اچھا ہو ٹرینٹمنٹ بھی اچھا ملے ہر ایک چیز اچھی ملنے چاہیے تو آپ کا سروس سٹرکٹر آپ کو ہر حال میں ہر ایک چیز پر فوکس کرنا ہے ہر ایک چیز اچھی ہونی چاہیے تب آپ سے لوگ چھوڑتے ہیں سوشل بنے آپ زیادہ تر لوگوں کو کنیٹ کریں فیزیکلی آپ اگر لوگوں سے بزیٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو ان سے ملیں آپ کو اگر کیمپ لگا سکتے ہیں کیمپ لگائیں کچھ کیمپ فریو پاسٹ آپ دے سکتے ہو کچھ چیک اپ آپ کروا سکتے ہیں اس طریقے کی جو سروسز آپ کریں گے تو آپ کا ریپوٹیشن بڑھ جائے گا آپ کو لوگ پہچاننے لگیں گے چھاننے لگیں یہ چیزیں آپ کی ہلپ کریں گے اگر آپ اب تک یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو کچھ ایک کام ایسا ضرور کریں جو فریو پاسٹ ہو جو آپ کو بہت بڑے لیول پر لے جا سکتا ہے یہ در ایک شروع ویڈیو اگر آپ کو باقی میں اچھا لگاؤ تو لائس ضرور کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور پرائس کریں